Welcome back to my YouTube channel I hope so you all are fine and doing great تو آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس کا review کہ یہ کیسا ہے کیسا دکھتا ہے اور اس کا function کیسا ہے اور یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں تو اس کی price کیا ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل detail میں review دوں گی تو چلیں جی اس کو open کرتے ہیں اس طرح سے یہ سل میں نے خود اندر رکھے ہیں یہ اس طرح سے ہے یہ مشین ہے اس کے بعد اس کے یہ آگے چینج کرنے والے یہ دو برشیز ہیں یہ پف سٹائل میں ہے اور یہ آگے جیسے میک اپ ریموور میک اپ کو ریموو کرنے کے لیے پیڈز ہوتے ہیں یہ وہ پیڈز ہیں یہاں پہ تھی ایک مطلب لوشن ٹائپ تھا کلنزنگ ملٹ ٹائپ تھا لیکن وہ مجھے مطلب اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اچھا ہے نہیں اچھا یا اس کی مطلب کوئی بھی کہ اس کی افادیت کیا ہے یا کچھ بھی تو میں نے اس کو یوز نہیں کیا اس لیے میں نے اس کو ضائع کر دیا ہے اور میں صرف اس چیز کو یوز کرتی ہوں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ یوز کیسے کرتے ہیں چلیں جی دیکھتے ہیں کہ اس کا اب یوز کیسے ہے سب سے پہلے اس کو نکال لیں ٹھیک ہے اس کو یہ پیچھے والی چیز نکال لیں اس کی ایسے کر کے یہ نکل آئی ٹھیک ہے اس میں دو سیلز سیلز اس میں ڈلتے ہیں یہ ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے ایک سیل یہ اور ایک سیل یہ دونوں سیلز ڈلتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ ایسے کر کے بند کر دیں ٹھیک ہے یہ اب اس کو یہ دکھیں یہ آگے سے یہ چیز اس کی ترن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس میں یہ brush کوئی بھی آپ ان میں سے کوئی بھی brush use کرنا چاہیں یہ 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 والا یا یہ کوئی بھی brush use کرنا چاہیں تو آپ وہ نکالیں brush نکالیں ٹھیک ہے اس کو اس کے آگے ایسے fit کریں ٹھیک ہے دبایا پٹک کر کے یہ اس کے ساتھ attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ button ہے ایک یہ ہے یہ on ٹھیک ہے اسی سے off یہ دیکھیں یہ speed والا button ہے یہ on off والا button ہے یہ speed والا یہ کم ہوگی یہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے سمجھ آگے آپ کو اب آپ کیا کریں گے کوئی بھی آپ نے cleansing milk lotion کچھ بھی لینا ہے مساج کے لیے تو آپ نے اس کو on کرے اور یہ یہ ایسے ساری سکین کے اوپر یہ ہے یہ اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو cells ہیں جو آپ کی سکین ہیں وہ اندر سے clear ہوگی کیونکہ یہ اچھے طریقے سے اپنا work کرے گا ٹھیک ہے اور یہ بہت soft brussels ہیں یہ بالکل بھی hard نہیں ہیں جو آپ کی سکین کو خراب کریں گے اور یہ بہت زبردست جو ہے وہ use کرنے میں ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس کا یہ چینج کرنا ہوں تو ادھر سے off کریں یہ نکال دیں اب ہم اس کا کیونکہ یہ بھی ایسے ہی brussels ہیں تو اب ہم یہ use کرتے ہیں یہ sponge ٹائپ جو ہے ٹھیک ہے یہ اس کو اگے attach کیا ٹھیک ہے چاہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا لوشن لگا لیں ایسے اور چاہے تو آپ ایسے سکین کے اوپر ڈریکٹ ڈالیں ٹھیک ہے اس کو اب ہم کریں گے آن یہ اچھے سے آپ کی سکین کے اندر چیز کو absorb کرے گا اور بہت اچھا افیکٹ آئے گا چاہے وہ official کا ہو چاہے cleansing کا ہو جس چیز کا بھی ہے تو وہ بہت اچھا افیکٹ آئے گا کہ یہ آپ کو بلکل آپ کو پینیکریٹ کر دے گا جو چیز آپ سکین پر use کریں گے اس کو آپ کی سکین میں پینیکریٹ کر دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی ایک اور چیز بتاتی ہوں اس میں انہوں نے یہ دیکھیں ایک یہ یہ والا ٹھیک ہے ایک جو اس کے آگل گائے ایک یہ یہ والا ادھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ہو گئے اب اس کے باکس میں انہوں نے یہاں دیا ہوئے یہ دیکھیں یہ والا یہ دیکھیں یہ والا یہ دیکھیں جیسے ٹپس ہوتے ہیں فنگرز کے ایسے والا ٹپس والا ادھر دیا ہوئے جبکہ باکس میں وہ نہیں ہے ایک انہوں نے یہ دیا ہوئے تھوڑی ہارڈ سرفیس والا تاکہ ایڈیوں وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے اس میں وہ بھی نہیں ہے اس میں جسٹ یہی فور ہیں ایک یہ بریسلز ہیں ایک یہ بریسلز ہیں یہ پف سٹائل میں ہیں اور یہ میک اپ ریموور کے جو پیڈز ہوتے ہیں یہ وہ ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ اوپر سے سے یہ کھول کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہ پیڈز ہیں جو یہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو اوپر یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ لگے ہوئے ہیں نظر آرہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ان کے اوپر ان پیڈز کو ایسے چپکا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ میک اپ ریموور کے کوئی بھی پیڈز لیں ان کو ان کے اوپر چپکائیں اور اس سے آپ اپنے میک اپ کو صاف کلینز کر سکتے ہیں یہ اس میں انہوں نے دو تین ایکسٹرا پیڈز جو ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل یہی چیزیں ہیں اس میں وہ جو دوسرے والے انہوں نے وہ دکھائے ہوئے ہیں ادھر باکس کے اوپر وہ بلکل بھی اس میں نہیں ہے نہ یہ ہے اس میں نہ یہ ہے ٹھیک ہے باقی یہ بہت زبردست ہے اس سے فیشل بہت اچھا ہو جاتا ہے باقی اس کی پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز ہے تقریباً ٹو تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے اور ویسے ہر لحاظ سے یہ دیکھیں یہ سیل کا انہوں نے بتایا ہوئے ہیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ سیل کا انہوں نے بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست ہے اور بہت اچھے سے یہ اپنا کام کرتی ہے مجھے تو یہ بہت اچھی لگی ہے اور اگر آپ کو بھی یہ چاہتے ہیں بائے کرنا تو کر سکتے ہیں اچھی ہے بہت ہی اچھی ہے فیشل اس سے بہت اچھے سے ہو جاتا ہے ہر چیز کو آپ کی سکن کے اندر بہت اچھے سے پینٹریٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند دیئے ہو تو لائک مائی ویڈیو سسکرائب میرے چینل اور بیل کا آئیکن ضرور پرس کیجئے گا تھینکیو جی اللہ حافظ